میں سٹچ کرے تھے ایک فراغ کی فریل تو ایک پرولم تھی تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دوں ٹینشن نیڈل سب کچھ بلکل ہی ٹھیک ہے اس کے باوجود ہے یہ سٹیچنگ جو ہے میری مشین دے رہی ہے کچھ اس طرح سب کو یہ دکھا دیتی ہوں مطلب کہ سب کچھ اوکی ہے اور یہ آپ کو دیکھیں لوپنگ کی طرح کچھ کنڈیشن ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ can see this neat نہیں آرہی جو کہ مجھے چاہیے تھے یہ دیکھیں آپ like a looping تو پھر میں نے دیکھا ٹینشن بھی ٹھیک ہے thread بھی میں نے ڈالا تھا وہ بھی ٹھیک ہے تو مجھے سمجھ نہیں آگا داگا بھی کچھ کچھ کے آرہا تھا تو basic reasons کیا ہوتی ہے تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں آپ بھی اس کا دھیان رکھئے گا اب یہ دیکھ رہی ہے کافی لمبی فریل تھی سٹیچ کرتے کرتے سپیڈ کافی تیز تھی تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک نوٹ سی بنی ہوئی ہے thread تو آرہا تھا لیکن بہت تنگ کر کر کے آرہا تھا آپ نے جب بھی کچھ زیادہ سٹیچ کر رہے ہیں تو آپ نے make sure کرنا ہے کچھ آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوئی یہ دیکھیں یہ نوٹ آئی ہوئی ہے اندر سے اور اس وجہ سے میری سٹیچنگ صحیح نہیں آرہی ہے بہت کھچاؤ ہو رہا تھا اور looping بھی آرہی ہے اب میں نے کہا کرنا ہے اس کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پوری نوٹ آئی ہوئی یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہی ہوگا آئی ہوگا آرہی ہے نا اب اب اس میں ایک بار ہالکس کا بل نکال چکی ہوں اب دوبارہ نکالوں گے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے مسئلہ ہم سٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں کرتے کرتے کچھ ہو جاتا ایسا ہو جاتا کوئی بھی مشین ہوں آپ کی ایسا ہو جاتا یہ دیکھیں اب میں دوبارہ سے پروپرل سٹیچنگ کر رہا ہوں اب آرہا ہے اٹس اوکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آرہا ہے تو یہی چیز آئی تھی اب دوبارہ سے اس کو میں پروپرل سٹیچنگ کر لوں گی پھر سٹیچ کروں گی اور جو کہ مجھے loopings کی پروپلوم فیس کرنی پڑی تھی وہ اب میری بلکل ٹھیک ہوئی ہے یہ دفعہ پہلے بھی ہوا تھا تو میں نے کہا اب میں آپ سے ذرا کلیرلی شیئر کر دیں یہاں پہ یہ میں کوئی دکھا تو یہ کتنی پیاری فینشنگ کے ساتھ آئی ہے اور یہ لوس ہی آرہی ہے کوئی اچھی فینشنگ نہیں ہے تو آپ نے اس چیز کا بھی تھوڑا سا دھیان رکھ رہے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی تو اس طرح ہاں کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز دیکھیں کیلئے چینلے کو سبسکرائب کر لیجئے کہ تمہیں ملیونیس بائی بائی